روس اور یکرین کے بیچ جاری ویواد کے کان پہلے سے ہی دنیا بھر کے بجاروں میں اتھل پتھل مچی ہوئی تھی لیکن گروار کو روسی حملے کے بعد تو جیسے ہہاکار مچ گیا شیئر بجار دھڑام ہو گیا اور کچھے تیل کے بھاؤ آسمان پر جا پہنچے روس یکرین بھلے ہی بھارت سے ہزاروں میل دور ہو لیکن دونوں دیسوں کے بیچ یہ یدھ سیدھے طور پر بھارتیوں کی جیپ پر اثر ڈالے گا یعنی دیسواسیوں کو مہنگائی کی مار کے لیے تیار رہنا ہوگا روس کے راستپتی ولادیمر پوتین کے اعلان کے بعد روسی سینکوں نے گروار کو یکرین میں سینے کاروائی کی شروعات کر دی حملے کے پہلے ہی دن ویسوک بجاروں کے ساتھ ہی بھارتی شیئر بجار دھڑام ہو گئے سونے کا دام 51 ہزار کے پار ہو گیا اور کروڈ آئل 104 ڈالر پرتی بیرل پر آ کر 8 سال کا آنکڑا پار کر گیا وہیں روپے میں ڈالر کے مقابلے 102 پیسے کی بھاری گراوٹ آئی نیویسکوں میں اس یود کو لے کر اس قدر بھے ویابت ہوا کی جوردار بھے قابلی کے چلتے سینسیکس نے اس سال کی اب تک کی سب سے بڑی اور اتھیاس کی چوتھی بڑی گراوٹ دیکھ لی بی ایسی کا یہ ہے 30 سی اروں والا سوچکانک 272 انک ٹھوٹ گیا اس کے ساتھ ہی نفٹی میں بھی 815 انکوں کی جوردار گراوٹ آئی اس کے چلتے ایک ہی دن میں نیویسکوں کے 13.5 لاکھ کروڑ روپے ڈوب گئے گورتلب ہے کہ بھارت تیل سے لے کر جروری الیکٹرونک سامان اور منشنری کے ساتھ موبائل لیپ ٹوپ سمیت انک گیجیٹس کے لیے دوسرے دیسوں سے آیات پر نیر بھر ہے ادھکتر موبائل اور گیجیٹس کا آیات چین اور انک پروی ایسیا کے سہروں سے ہوتا ہے اور ادھکتر کاروبار ڈولر میں ہوتا ہے یود کے حالاتوں میں اگر روپے میں اسی طرح گراوٹ جاری رہی تو دیس میں آیات مہنگا ہو جائے گا ویدیسوں سے آیات ہونے کے کارن ان کی قیمتوں میں اجافہ تیہ ہے مطلب موبائل اور انک گیجیٹس پر مہنگائی بڑھے گی اور آپ کو زیادہ خرچ کرنا ہوگا ساتھ ہی بتا دیں کہ بھارت اپنی ضرورت کا 80 فیض دکچہ تیل ویدیسوں سے خریدتا ہے اس کا بگتان بھی ڈولر میں ہوتا ہے اور ڈولر کے مہنگا ہونے سے روپے زیادہ خرچ ہوگا اس سے مال ڈولائی مہنگی ہوگی اس کے اثر سے ہر ضرورت کی چیز پر مہنگائی کی اور مار پڑے گی بیرو ریپورٹ نیوز بروڈکاسٹ